بنی اسرائیل بنی اسرائیل طرح میرے انعامات و احسانات و اکرام کو جو میں نے تمہارا کیا یاد کرو میں نے تمہیں 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 جہانوانوں پر فضیلت دی جس قوم کا یہ حال ہو جس امت کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ کوئی تورات کی آیت نہیں ہے یہ کوئی تعلیموت کا جملہ نہیں ہے قرآن ہے چھٹے رکوں کی پہلی آیت میں یہی ہے اور ایکزیکٹ نہیں یہی آیت جو ہے پدروے رکوں کی پہلی ہے سورہ بقرہ لیکن یہ کہ ایک بات نوٹ کر لیجئے یہ اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں کہی ہے آج کہ رہا ہوں اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا اس میں جہاں دعوت توہید اور اللہ کے دین کی دعوت کا انصر شامل تھا یقینا اس کے بغیر تو کوئی رسول ہوئی نہیں سکتا لیکن اس کے اندر ایک بہت نمائع پہلو ایک قومی جذبہ تھا ایک قوم کو ظلم سے نجات دلانا بنی اسرائیل ایک قوم تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلیں اور کچھ عرصہ مصر میں وہ بڑے شان کے ساتھ رہے تھاٹ کے ساتھ رہے ان پر جو بادشاہ وقت تھا ان کی بڑی جو ہے وہ مہربانیاں تھی کرد فرمایاں تھی کیا وجہ کیا ہے یہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے کیوں تھا وہ میں اس وقت دسکس نہیں کر سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ دوہری بیرست کے ساتھ آئے آل فرعون کو وہ رسول بن کر آئے کہ مانو مجھے اور میری اتعاد کرو تلعبداللہ واتیعون اور بنی اسرائیل کے لیے وہ نجات دہندہ بن کر آئے کہ انہیں فرعونیوں کے آل فرعون کے مظالم سے اور سختیوں سے اور پرسیکیوشن سے اور ٹورچر سے نجات دلائے اب جہاں قومی معاملہ ہوتا ہے وہاں ظاہر بات ہے کہ ذاتی تربیت اخلاقی تربیت کا اتنا موقع نہیں ہوتا وہ تو قوم کو بچانا ہے قوم میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں شریر بھی ہیں شریف بھی ہیں اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اگرچہ اللہ تعالی نے نو موجزات دکھائے آل فرعون کو اور پھر ایک موجزے کے ذریعے سے ہی اس قوم کو نجات دلگی یہ قوم تھی اس قوم میں ایسے بھی تھے جو حضرت موسیٰ پر واقعی صدق دل سے ایمان رکھتے تھے جیسے جوشیوشا ابن نوم جوشیوہ جس کو کہتے ہیں بائبل میں کالیب ابن یفنہ لیکن ایسے بھی تھے جو ڈھل مل تھے کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے اور ایسے بھی تھے جو صرف اسرائیلی ہونے کی وجہ سے شامل تھے ورنہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی ایمان کو یقین نہیں تھا چنانچہ یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں صرف کچھ لوگ نوجوان تھے جو ان کی قوم میں سے ان پر حقیقتاً ایمان لائے تھے ورنہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ ایک قومی جذبے کے ساتھ تھے کہ ہمیں ایک قوم سے جو ظالم قوم ہے نجات دلانے کے لیے یہ آیا ہے تو ہم بھی ساتھ تھے لیکن ان کا کہیں بھی جو معاملہ بحثیت قوم بحثیت مجموعی وہ وفاداری کا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لہٰذا دیکھئے اب ان کا چا رویہ رہا این حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے انہیں نجات دی جن کے ذریعے سے آل فرعون کی سے انہیں آزاد کر آیا انہیں لے کر مصر سے نکل آئے ہیں سنائی پننسلا میں لیکن جب وہ دین کا وہ تقاضہ آیا کہ اب جان ہتیلی پر رکھ کر نکلو میدان میں قتال کرو اب جنگ کرو جیسے کہ ہجرت کے بعد مدینے میں وہ مرحلہ آگیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ ایسے ہی حضرت موسیٰ حجرت کر کے اپنی قوم کو لے کر سنائی پنسلا میں آگئے اور وہاں سے آگے اب جانا تھا عرض مقدس وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا حضرت عساق کا مسکن تھا انبیاء اکرام کا مسکن تھا لہذا جس کو عرض مقدس کہا گیا ہے آج جو آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو عالمی ٹکراہ ہونے والا ہے وہ اسی عرض مقدس کے لیے ہونے والا ہے یہودی چاہتے ہیں کہ اس پورے عرض مقدس پر ان کا غلبہ ہو عیسائی چاہتے ہیں کہ ان کا غلبہ ہو اور مسلمان جو کہ یوں سمجھئے چودہ سو برس سے اس عرض مقدس کے اوپر ان کا قبضہ ہے ان کی حکومت ہے ان کا تسلط ہے اب ان کو جو ہے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائیں یہ جو ایک تصادم آنے والا بہت عظیم تصادم کی شکل اختیار کرنے والا میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے اس وقت جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنگ وہ منحلہ آیا بنی اسرائیل کے تاریخ میں کہ اب جان ہتلی پر رکھو میدان جنگ میں آؤ تو کورا جواب دے ریا فَسَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ جَا مُوسَى تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں موسیقی